السلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹاک ہیں اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک وطلہ آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کسی انسان کی مدد کرتے ہو آپ نیت ہی کر لیتے ہو اور آپ جا کے اس کی لچ سے کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے اس کے گھر میں راشن ڈالوا دیتے ہو کسی کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ اسے سپورٹ کرتے ہو کسی کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے آپ اسے ایموشنل ہی سپورٹ کرتے ہو کسی کو سہارے کے دورتے آپ اس کو سہارہ دیتے تو کسی کی بچی کے شادی نہیں ہو رہی آپ اس کی جا کے شادی کر آ دیتے ہو اگر کسی کے گھر میں کوئی تنگی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی سفید پوچھ لوگ آپ ان کی مدد کر دیتے ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اسی وقت فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہے اور وہ اسی وقت آپ کی مدد کے لیے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پوائنٹ کرتے اور وہ آپ کے لئے یقین کیجئے یہ سارے کے سارے جو آپ لوگوں کے لئے کرتے ہو وہی سارے کے سارے جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہا کہ آپ کے لئے کروا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے گھر میں رزق جو ہے اس کا ایڈ کرتے ہو یا کسی کو جسے کہتے ہیں راشن ایڈ کرتے ہو کسی کے گھر میں کسی کی مدد کرتے ہو راشن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کسی کا رزق بڑھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رزق بڑھاتا ہے اگر آپ کسی کو نوکری دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کی نسلوں کو نوکری اتاف نماتا ہے اگر آپ کسی کا بزنس سٹ اپ کرواتے ہو تو آپ کا بزنس خود اچھا سٹ اپ ہوتا ہے اگر آپ کسی کی بچی کی شادی کراتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچی کی آپ کے بچوں کی آپ سے associated لوگوں کے بچے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھا give and take relation ہے اور ایسی ایسی strategy میں نے پوری دنیا میں کنی نہیں دیکھی میں human being ہینا شاید میں کسی کے لیے اگر کسی کو کوئی فائدہ دوں گا تو ہو سکتا ہے ایک پل کے لیے وہ اس کوچھے کہ یار اس کو مجھ سے بھی کوئی فائدہ ہو گا honestly لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے مدد کری ہیں تو یار اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس نے بھی فائدہ سوچا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی انسان کی مدد فرماتے ہو تو میں تمہیں دس گناہ عطا کرتا ہوں اور یہ یقین کیجئے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا پکا یقین ہے کہ اگر میں کسی کے مدد کرتا ہوں کہ آج میں کسی کے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ لائف میں ایمپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے اتنی خوشگوار زندگی آپ گزاریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز دے گا اتنی خوشیاں تا فرمائے گا کہ آپ واقعی تھک جائیں گے اور یہ بلکل بات سچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر اتنی فضل کرتا ہے اتنی اتنی کرم کرتا ہے اتنی رحمتیں سے نواز دے ہیں انسان کو ہمارے بھی اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتا کی ہوئے ہیں کہ ہم واقعی تھک جائیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا اتا کریں گے ہمیں انہوں نے اتنا نواز آئے تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے جس حال میں بھی ہیں جیسے بھی ہیں لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں